محمد رزوان محمد رزوان نے بڑی مشکل سے کرکٹ کی کٹ خریدی تھی تو محمد رزوان کے گھر والوں نے وہ کرکٹ کی کٹ جلا دی اور حتہ کے کرکٹ کا تمام ترسامان نظر آتش کر دیا آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مایا ناز اوپنر بیٹسمن اور ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بلے باز محمد رزوان کے بارے میں دس حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور کافی انسپائر بھی ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے جبکہ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کریں شکریہ دوستو محمد رزوان کی پیدائش ایک جون 1992 کو پشاور میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر تیس سال ہے محمد رزوان کا تعلق ایک گریب پشتون فیملی سے تھا ان کے والد ایک چھوٹے سے کاروباری شخصیت تھے جن کی نظر میں محنت مزدوری کاروبار یا پھر نوکری ہی سب کچھ تھی جو کرکٹ اور دیگر سپورٹس کے سخت خلاف تھے دوستو محمد رزوان نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی اور انہیں دیگر کرکٹرز کی طرح بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا ان کے پانچ بہن بائی ہیں جن میں یہ دوسرے نمبر پر ہیں دوستو محمد رزوان ایک وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اور انہیں پاکستانی جونٹی روڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو محمد رزوان نے اپنے کیریئر میں بچپن سے ہی کافی ساری مشکلاتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اور ان کے کرکٹ کیریئر میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے گھر والے تھے جو محمد رزوان کو کرکٹ کھیلنے سے سخت منا کرتے تھے ان کے والد ان کو ڈاکٹر یا پھر انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن محمد رزوان کے سر پر کرکٹ کا جنون ایسا سوار تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے جس کی وجہ سے ایک دفعہ ان کے والد نے ان کی کرکٹ اور کرکٹ کا تمام تر سامان جلا ڈالا اور محمد رزوان کو والد کے ہاتھوں گھر میں مار بھی پڑتی تھی گھر کے لوگ اور دیگر افراد ان کو کہتے تھے کہ پروفیشنل کرکٹر بننا اور پاکستان ٹیم میں کھیلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیکن دوستو محمد رزوان کے اندر کرکٹ کی تمام تر خصوصیات اور صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے بچپن سے ہی انہیں اپنے رب پر پورا یقین تھا کہ وہ اللہ ہی ہے جو محمد رزوان کا خواب پورا کرے گا اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا دوستو صرف سولہ سال کی عمر میں گورمنٹ اسلامیہ کالج پشاور میں اسپورٹس کوٹا کی بناور داخلہ لے لیا لیکن رزوان کے پاس کرکٹ کا سامان نہیں تھا تو ان کے دادا نے ان کو ایک ٹی وی لے کر دیا تاکہ رزوان کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے باہر نہ جائیں لیکن رزوان نے وہ ٹی وی ہی بیچ ڈالا اور ان پیسوں سے اپنا کرکٹ کا سامان دوبارہ سے لے لیا اب چونکہ محمد رزوان اسپورٹس کوٹا کی وجہ سے کالج میں داخلہ لے چکے تھے تو ان کے گھر والوں نے بھی ان کو اب سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اب یہی سے محمد رزوان کے کرکٹ کیریئر کا آگاز ہوا اسلامیہ کالج پشاور کی ٹیم میں یہ بطور وکٹ کیپر اور رائٹ ہینڈڈ بیٹسمنٹ تھے کالج کے علاوہ یہ مختلف کلپس کی جانب سے بھی کرکٹ کھیلتے تھے دوستو محمد رزوان کی زندگی میں اہم موڈ تب آیا جب قائدی آزم ٹروفی 2014 اور 2015 کے فائنل میں سوئی صدرن گیس کمپنی لیمیٹڈ کی ٹیم کی طرف سے دو سو چوبیس رنس بنا ڈالے اور اس میچ میں شاندار بلیبازی کی وجہ سے ان کی پاکستان ٹیم میں شامل ہونے کی راہیں بھی ہموار ہو گئیں اور سیلیکٹرز نے انہیں قومی ٹیم میں شامل کر لیا دوستو محمد رزوان نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کریئر کا آگاز سترہ اپریل 2015 کو بنگلہ دیش کے خلاف اوڈی آئی میچ کھیل کر کیا اس میچ میں محمد رزوان نے اٹھاون گیندوں پر سنسٹھ رنس بنائے افسوس کے پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا لیکن رزوان کی بلیبازی کی بہت تعریفیں کی گئی تھی دوستو محمد رزوان کا پاکستان ٹیم میں ٹک پانا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ رزوان بیٹر ہونے کے علاوہ وکٹ کیپر بھی تھے اور قومی ٹیم میں پہلے سے ہی سرفراز احمد موجود تھے جو وکٹ کیپر بیٹسمن تھے جو کافی اچھا پرفارم بھی کر رہے تھے 2015 سے 2017 تک محمد رزوان کو ریزروٹ وکٹ کیپر کے طور پر پاکستان ٹیم میں رکھا گیا محمد رزوان پلائنگ 11 کا حصہ نہیں ہوتے تھے لیکن دوستو اللہ پاک کسی بھی انسان کی قسمت کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور یہی محمد رزوان کے ساتھ ہوا دوستو 2021 سے پہلے محمد رزوان کو ٹی ٹوئنٹی کا پلائر نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیٹنگ پر بھی کافی ساری تنقید کی جاتی تھی لیکن 2021 وہ سال تھا جس نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی محمد رزوان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 104 رنس کی شاندار ایننگ کھیلی اس کے بعد سینچریز اور ففٹیز کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا محمد رزوان 2021 اور 2022 میں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے بلے باز بن گئے یہ سل 2021 کے سیزن میں بھی محمد رزوان سب سے زیادہ رنس بنانے والے دوسرے بلے باز تھے دوستو محمد رزوان جب بھی کوئی اچھی ایننگ کھیلتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگنے اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہی میدان میں سجدہ ادا کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا انگریزوں اور باقی لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہو سکتا ہے مگر اللہ کو ان کا یہ انداز کافی پسند آیا اور اللہ نے محمد رزوان کو پاکستان ٹیم کا اہم ترین پلئر بنا دیا دوستو محمد رزوان کو اگر میچ وینر کھلاری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ پاکستان ٹیم میں اسے واحد پلئر ہیں جو پاکستان کو میچ جتانے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 میں مختلف چیسٹ انجریز کے باعث محمد رزوان دو دن تک ہسپیٹل کے آئیسیو روم میں داخل تھے اور اگلے ہی دن اسی حالت میں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف باون گندوں پر سنسٹھ رنس بنائے اور پاکستان کو میچ جتانے کی پوری پوری کوشش کی لیکن پاکستان وہ سیمی فائنل ہار گیا پھر میچ کے بعد رزوان کو دوبارہ آئیسیو روم میں داخل کیا گیا کیونکہ اس میچ میں بھی انہیں سینے میں انفیکشن ہوا تھا دوستو محمد رزوان ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی پرواہ نہیں کرتے اسی لیے لوگ انہیں جانباز کرکیٹر کہتے ہیں دوستو محمد رزوان نے اپنے کیریر میں اب تک چوبیس ٹیس میچز، اونچاس ونڈے میچز اور چوہتر ٹی ٹوینٹی آئی میچز کھیلے ہیں جن میں چوبیس ٹیس میچز میں دو سینچریز اور ساتھ ففٹیز کی مدد سے بارہ سو بتیس رنس بنا چکے ہیں اونچاس اوڈی آئی میچز میں دو سینچریز اور چھے ففٹیز کی مدد سے ایک ہزار پینسٹ رنس بنا چکے ہیں جبکہ ٹی ٹوینٹی آئی کے چوہتر میچز میں ایک سینچری اور بائیس ففٹیز کی مدد سے دو ہزار پانچ سو تیرہ رنس بنا چکے ہیں بیٹر ہونے کے علاوہ یہ بہت ہی اچھے وکٹ کیپر بھی ہیں اور انہوں نے بطور وکٹ کیپر اپنے کیریئر میں اب تک ٹی ٹوائنٹی میں 36 کیچز اور 10 اسٹرمز کیے ہیں اگر محمد رزوان کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو محمد رزوان ٹی ٹوائنٹی فارمیٹ میں سال 2021 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمن ہیں جبکہ بابر آزم کے بعد دنیا کے سب سے تیز ترین دوہزار رنز بنانے والے دوسرے بلے باز ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو محمد رزوان جب بھی کہیں کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں یا ٹونامنٹ کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وائٹ کلر کا تکیہ بھی ساتھ ہوتا ہے جسے لوگ جادوی تکیہ کہہ کر بلاتے ہیں لیکن در حقیقت جب محمد رزوان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک میڈیکیٹڈ تکیہ ہے جو کہ ان کی میڈیکل ٹیم نے انہیں ریفر کیا تھا کیونکہ وہ ایک ویکٹ کیپر اور بیٹس مین ہے اور ہمیشہ گھنٹوں تک ہیلمیٹ انہیں پہننا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردن میں کافی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس تکیہ کو استعمال کرتے ہیں اور آرام کر کے انہیں کافی سکون محسوس ہوتا ہے دوستو اگر محمد رزوان کی پرسنل لائف اور فیملی کے بارے میں بات کریں تو محمد رزوان کا شمار ان کرکیٹرز میں ہوتا ہے جن کے نہ سکینڈلز اور افیر ہیں اور نہ ہی کوئی گرڈ فرینڈ ہے دوستو محمد رزوان شادی شدہ ہیں اور اللہ پاک نے انہیں دو بیٹیوں کی رحمت سے نوازا ہے محمد رزوان کا تعلق ایک گئیور اور گیرت مند فیملی سے ہے اور یہ ایک سچے مسلمان ہے تب ہی تو اپنی پرسنل لائف اور فیملی ڈیٹیلز حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے نام بھی شو نہیں کیے دوستو اگر آپ بھی میری طرح محمد رزوان کے بہت بڑے فین ہیں اور ایک گیرت مند پاکستانی ہے تو اس ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو محمد رزوان اس وقت دنیا کرکٹ کے بہت بڑے سٹار ہیں اور ان کا شمار اس وقت امیر ترین کرکیٹرز میں ہوتا ہے اگر محمد رزوان کی انکم نیٹ ورٹ اور رہائش کی بات کی جائے تو محمد رزوان مہانہ گیارہ لاکھ روپے پی سی بی سے وصول کرتے ہیں پی ایس ایل میں پر سیزن کے حساب سے انہیں تین کروڑ پچھتر لاکھ پچانوے ہزار روپے دیے جاتے ہیں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ چھے ملین امریکی ڈالرز ہے جو پاکستانی کرنسی میں ایک ارب بتیس کروڑ انہتر لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو روپے بنتے ہیں جبکہ دوستو پشاور میں محمد رزوان کا محل نماغ گھر ہے جس کی اندر ہر طرح کی آسائش موجود ہے لگزری گاڑیاں بیڈرومز اور جم موجود ہیں جبکہ محمد رزوان نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہوا ہے اس گھر میں جسے ایوارڈ لائبریری کا نام دیا گیا ہے جہاں محمد رزوان کی تمام تر ٹرافیز اور ایوارڈز خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں دوستو محمد رزوان کا یہ گھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی مالیت کا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسنائی ہوگی ویڈیو پسنائی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنانی چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کے پسندیدہ ٹاپک اور پسندیدہ کرکیٹر کی ویڈیو بنانے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے گہبان